اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذاکر غلط بات کرے ایک ملنگ غلط بات کرے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو تو ہم رگڑ دیں لیکن پولس والوں کی طرح اور آرمی والوں کی طرح جب ان کا آدمی غلط کرے تو اس پر خاموش ہو جائیں یہ خیانت ہے پس اگر کوئی ہمارا قوم کا دوست وہ غلط بات کریں تو خاموش ہو جائیں مجھے سرائیکی بیلٹ کا اور پنجاب کا ایک ذاکر وہ تو اس کو رگڑ دیں لہٰذا آپ کو یاد ہوگا جب قیامت ڈھائی ٹی وی پر اس ماہ رمضان میں قمبر صاحب نے کے جکم کے طالب ان تھے اور اس عورت کا دفاع کیا کہ جس نے اللہ کی مخالفت کی رسول اللہ کی مخالفت کی قرآن کی مخالفت کی مولا علی کی مخالفت کی امام حسن کے جنازے پر تیر چلایا سب سے پہلے جو دلائل دیئے وہ ہم نے دیا اور اللہ کا شکر ہے جس نے بھی جواب دیا وہ ہمارے جواب پر خلاصت دی وجہ کیا ہے کہ اس نے دین کی بنیادیں ہلا دی ایک غلط ذکر کرتی پھر دوسرے نے کیا اس کی بھی مخالفت کی ہم نے دوستی نہیں دیکھی اب جو سلسلہ چل رہا ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے توجہ دلائی یہ بڑا غلط چل رہا ہے کہیں سے بھی چلی ہے کوئی ازاداری کو خراب کر رہا ہے ناچ اور گانے کے ذریعے سے کوئی ذکر اہل بیت کو خراب کر رہا ہے ناچ اور گانے کے ذریعے سے چنگ چار سو بھنگ کے ذریعے سے تو کوئی روشن فکری کے نام سے ازاداری کو خراب کر رہا ہے اس میں علماء بھی شامل ہیں بلکہ اب اس نتیجے پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ ان جوہلہ سے زیادہ خطرناک یہ پڑے لکھے ہو رہے ہیں اللہ معاف کر رہا ہے کیونکہ ان کو معاف کیا جا سکتا ہے جاہل ہیں ایک پنجاب یا سندھ یا سرائی کی بیل کے دہات کے ایک خطیب کو معاف کیا جا سکتا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں ریسرچ سکولر ہوں اور اس کے بعد عالم ہوں اور واقعا ہم میں رہا ہو اس کے بعد اس کا کام یہ ہو جائے کہ ہر وقت شیعوں میں ایک نئی بات کرے اور ہر وقت آئمہ کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لئے تیار ہو جائے لہٰذا یہ چیزیں ہوئیں ہم نے نام نہیں لیا معاویہ کی امام حسن نے بیعت کی قطن ایسا نہیں ہوا سلط کون کہتا ہے کہ حضرت ختیجہ مالدار تھی اس زمانے میں جس کے پاس دو روٹیاں ہوتی تھیں جس کے پاس ایک بجہ ہے وہ مالدار ہوتا تھا ایسا قطن نہیں ہے تمام شیعہ سننی کتابوں میں حضرت ختیجہ کے مال کا ذکر امام حسین کی قبر پہ جا کے مانگو نہیں ان کو دے کے آؤ اب اگر اس کہنے والے نے زیارت آشور کے بعد دعای القما ہی پڑھ لی ہوتی زندگی میں تو یہ بات نہ کرتا کیونکہ دعای القما میں دعائیں بھی ہیں بددعائیں بھی ہیں خصوصاً دشمنوں کے لئے جس میں اہم ترینج کیا ہے بیماری ڈال دے ان کو یہ کر دے بلاخر اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ان کے کاموں میں مصروف کر دے وہاں القما میں بددعائیں روایت میں کسرس ہیں کہ جب زیارت امام حسین کے لئے جاؤ تو گمبت کے نیچے دعا کرو آئمہ کا حکم ہے تم کہہ رہے ہو کہ شیعہ لالچی ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں جا کر وہاں پر مانگتے ہیں امام حسین کو دینے جاؤ تم کیا دوگے امام حسین کو یہ کون سے نظریات ہیں اب اگر یہ نظریہ جو ہے وہ ایک خطیب دے تو ہم اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے چلے جائیں یہ نظریہ جو ہے جس کے سر کے اوپر چھ میٹر کپڑا لپتا ہو تو اس کے ہم کہیں کہ خاموش ہو جاؤ پیٹی والا بھائی ہے ہمارا یہ خالص خالص اسی میں سے تیرہ رجب کو ایک فتنہ کیا گیا کیا کہ اے مومنوں اے ہمارے بھائیوں تم کیوں ان لوگوں سے علج رہے ہو جن سے خود مولا علی نہیں علجے اور بعد میں ایک جملہ کہا گیا کہ مولا علی بلکہ مولا علی نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے صحابیوں سے اور اپنوں سے جنگ کریں ان کو اپنا بنا بنا اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اگر انسان نے نحج البلاغہ پڑی وی ہو خطبہ شخیقیہ پڑا و ہو حضرت مالک اشتر کے نام لیٹر پڑا و ہو جس میں امام مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں فَإِنَّا هَذَ الدِّينَ كَانَا أَسِیرًا فِي عَيْدِ الْأَشْرَارِ کہ بتحقیق یہ دن یہ دین اشرار کے ہاتھ میں اسیر تھا اسیر سے کیا مورد قیدی بنا ہوا تھا کہ اے مالک تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو بتحقیق آپ سے پہلے مجھ سے پہلے یہ دین اشرار کے ہاتھ میں قیدی بنا ہوا تھا تمام قطب اہل سنت کے نزدیک جب کہا گیا تیسرے خلیفہ کے لیے جو میٹنگ ہوئی کہ اگر آپ مان لیتے ہیں سیرت شیخین پہ عمل تو ہم آپ کی بایت کریں گے مولا علی نے کہا قرآن سنت رسول اللہ کوئی سیرت شیخین نہیں تمام شیعہ سننی اس بات کو مانتے ہیں اب اگر اس قسم کی تحقیق ہو رہی ہے اور اس پہ سوچا جائے کہ خاموش رہا جائے اور اگر بولا جائے تو کہا جائے مثال کے طور پر کیا ہو گیا ہے بولا جائے تو جی زدہ انقلاب ہوئی ہے اس کا انقلاب سے کیا تعلق ہے اگر بولا جائے تو کیا شاید جل رہے ہیں تو دین جب بھی مسیوز ہو بولنا چاہیے چاہے وہ بھائی ایوز کرے چاہے کوئی اور کرے اب مثال کے طور پر ایک صاحب نے مارے دوست نے پہلے ایک شور مچایا کہ امام کا ظہور ہونے والا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جس چیز کا زور دیا وہی پروڈیکٹ کا بزنس کر لیا یہ دین ہے یہ والا کام اگر کوئی بچارہ جاہل مومن کرے تو ہم گنڈے لے کے تھڑے ہو جائیں یہ والا کام اگر کوئی اپنا مولوی کرے تو کیا کریں آرمی والوں کی طرح پولس والوں کی طرح کہیں کہ اپنا پیٹی بھائی ہے غلط غلط ہے چاہے باپ نے کہا ہو صحیح صحیح ہے چاہے کسی دشمن نے کہا ہو تو پچھلی زفہ جو ہم نے چیزیں بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اس صلاح کے نام پر ایک فتنہ کیا جائے اب اگر یہ کہا جائے آج کے سفر سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اب اگر یہ کہا جائے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پچاس حجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی کون امام بنے امام حسن پچاس حجری سے یزید ملعون حبیث لعنت اللہ علیہ کی موت تک امام حسن نے معاویہ سے جنگ کی بس اب ایک تحقیق یہ بھی آنے والی ہوگی جو راستے میں ہوگی کہ آپ معاویہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں کہ جب خود مولا امام حسن نہیں پیچھے پڑے تھے تو یاد رکھیں جنگ نہ کرنے کے قطعن یہ معنی نہیں ہوتے کہ دوستی تھی اشرف الانبیاء کی بسیت تھی یا علی انکسا تبتلی فلا تقاتلن اہلی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے قتال نہ کرنا اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی کہ جب چوتے خلیفہ بنے قائد اہل سنت کے مطابق چوتے خلیفہ کون تھے مولا امیر المومنین اور جنگ کی معاویہ نے کس نے جنگ کی گورنر نے چوتے خلیفہ پہ جنگ کی تو کتنے سال گالیاں پڑھیں مولا امیر المومنین پہ اسی سے نبی سال ان کے خلیفہ پر گورنر نے جنگ کی لیکن اگر مولا علی جنگ کر دیتے جب وہ لوگ پاور میں تھے اور خلیفہ تھے تو آپ کے خیال میں کب تک لانتیں پڑھتیں مولا امیر المومنین پہ آج تک پڑھ رہی ہوتی نتیجہ کیا ہوتا کہ حق اور باطل ختم ہو جاتا مولا امیر المومنین کا پیغام جانا بند ہو جاتا اب یہ چیزیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کا تعلق پاکستان سے نا 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 ایسا کچھ نہیں ہے اب سوشل میڈیا پہ عقائد خراب ہو رہے ہیں یہاں ایک انسان چیز کہتا ہے وہ آگے جاتی ہے اب وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بات کہاں ہوئی تھی یہاں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا جو تیرہ رجب کو جو ہے کلپ چلا کے جس میں جو ہے وہ مومنین کو دعوت دی جارہی تھی کہ جن سے مولا علی نے اختلاف نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں اسے کیا مانا ہوئے دس سال بیس سال بات کہا جائے گا یہ سب بھائی بھائی تھے ابھی کہہ دیا کہ مولا علی نے نا علی نے جنگ نہیں کی رسول کے صحابیوں سے اور کس سے اپنوں سے ابھی اپنا ہو گئے اب اگلا کیا مرحلہ ہوگا وَلَى الْإِسْلَام وَالسَّلَام خدا حافظ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے ہمیشہ کہاں آئمان ہے تبلہ اور تبرہ تبرہ قطن وہ مانا نہیں ہے سواری دنیا جانتی ہے اللہ کے چھکر ہے سواری چیزیں ہماری ڈسکس کرتے ہیں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے تبرہ تبرہ کے مانا یہ بتانا کہ یہ اہل ہیں ان کی تعریف کرنا یہ نا اہل ہیں ان کی بتانا چیزیں اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلم چیزیں جو برادران اہل سنت ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے اپنے لوگ روک رہے ہیں نہ یہ مناظرہ ہے نہ کوئی تبرہ ہے نہ کسی کی دلازاری ہے یہ حقائق ہیں اب اگر ان حقائق پہ کسی کو کمپرومائز کرنا ہے تو دین ختم ہو جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو سفر امام حسین ہے اس سے پہلے کے دس سال کس کے ساتھ تھے امام حسین کے معاویہ کے دور میں اس سے پہلے کے دس سال امام حسین ہے کس کے دور میں تھے معاویہ کے دور میں اب ممکن ہے کہ سوچے کہ شاید ہمیں کسی صاحب سے جلن کسی جلن نہیں اگر کسی کو تحقیق کرنی ہے بینکنگ میں آکے تحقیق کرے کوئی دھماکہ کرے آکے کوئی ایسٹرونوی میں تحقیق کرو کوئی اور بڑی تحقیق کرو یہ ساری تحقیق اہل بیت کے دشمنوں کے فیور میں اور اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کے لیے یہ ساری تحقیق جو ہے ازاداری کا مزاخ بنانے کے لیے یہ ساری تحقیق جو ہے شیعوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے آگاہ باقر و صدر کی طرح آؤ بینکنگ پہ بات کرو کیپرلزم سوشلزم پہ بات کرو آج آؤ کسی کو تحقیق کرنی ہے کوئی نئی چیز بناؤ کوئی نئی پروڈکٹ بناؤ بینکنگ ہزار قسم کی چیزیں روشن فکری دکھانے کے لیے اہل بیت سے کھیلنا ضروری ہے ضروری ہے کہ شیعوں میں اختلاف ڈالا جائے صاف پانی شفاف پانی میں پتھر مار کے ایک شور کر کے بتانا کہ میں بھی کچھ ہوں کہ علماء مثال دیتے ہیں کہ یہ افراد اس قسم کے ہیں کس کی طرح سے ہاتھیں مطائی سخاوت کے ذریعے سے مشہور ہوا اس کے بھائی نے کیا کیا مشہور ہے کہ زمزم میں جا کے پشاپ کر دیا مشہور ہو گیا ابھی آغازستانی نے بھی فرمایا جو بھی جناب سیدہ سلام علیہ کی مظلومیت کا انکار کر رہے ہیں ان کی مضمت بھی کی اور ساتھ میں جملہ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ انکار کرو اور شہرت پاؤ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پوری تحریک اس فشیوں کی چلی کے پوری تاریخ میں واقع کربلا کے بعد سے لے کے اب تک اس میں جو انفسائز کیا گیا ہے جو اہمیت دی گئی ہے کس کو فضائل اہل بیت کو مسائب اہل بیت کو اور مسائب ڈھانے والوں اور مسائب ڈھانے والوں کے لیے جو اسباب بنے جنہوں نے زمین اہموار کی ان کے لیے اب اگر کوئی اس کو نہیں چاہتا تو اس کو زیارتیں وارث اور آزیارتیں چھوڑنی ہوں گی لان اللہ امتا قتلتکم وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً موسیقا موسیقا